اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیش کریں نگین اور حارون ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں رہا اس کی ماں کا معاملہ تو وقت کے ساتھ ساتھ جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دادی بننے والی ہے وہ بھی وقتی طور پر خوش ہو جاتی ہے نگین اور حارون ماں باپ بننے پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں حارون نگین کو تسلی دیتا ہے بس تم میری ماں کو خوش رکھو باقی لوگوں کا کیا ہے ان کے مو بند کرنا مجھے اچھی طرح آتا ہے دوسری طرف سلطان جس کی اپنی بیوی کے ساتھ ناراضگی بھٹی جاتی ہے اور یہاں تک وہ اپنی بیوی کو دھکا دے کر کہتا ہے گھر سے نکل جاؤ اس کی دادی اسے روکتی بھی ہے اس حالت میں اسے نہ نکالو ایک رو باز نہیں آتا اور سلطان کی بیوکفی کی وجہ سے جب نرمین اپنی ماں کے گھر جاتی ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور سلطان کی بیوکفی کی وجہ سے نہ صرف لگتا تو یہی ہے کہ اس کا بچہ بھی مر جائے گا اور اس کی بیوی بھی مر جائے گی تب اس کے چچا اور چچی بہت زیادہ دکھی ہوں گے اور لگتا یہی ہے آنے والی اقصاد میں سلطان اپنے چچا کے ہاتھوں ہی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا کیونکہ نرمین ان کی اکلوتی اولاد ہوتی ہے جو کہ سلطان سے شادی کے بعد ایک دن بھی سکھی نہیں رہتی